بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلپ دیکھیں کیپٹن سفدر کی حال سے ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی جرم کی سزا دینے کے لیے داماد بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے یاد رکھیں مریم نواز کے قریبی لوگوں میں سے کیپٹن سفدر واحد بندہ ہے جس کی آج تک ویڈیو لیک تو دور کی بات ہے بلکہ مہنڈی شادی ولیمے کی بھی کوئی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملتی روزینہ کھان نے کہا داماد ہو تو ایسا تو پھر ویڈیوز آنے کا ڈر کیسا شہباز گل کا یہ کلپ دیکھیں سفدر صاحب نے کوئی ارشادات آج فرمائے وہ چوری صاحب پسندوارا تھا جو ان کے مطابق یہ تھا کہ ہر بندے آج کیپٹن سفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ سب کی ویڈیو ہے اور وہ چلے گی تو اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سب کی ویڈیو چلے گی تو وہ میں ان کو بتا رہا تھا کیپٹن سفدر صاحب نے فرمایا ہے کہ تے اینا دے اتھے نا ویڈیو لگ جائیں نو جنیا باجی کو لنے تے اینا نے تے خیر نہیں کرنی چلا دنیا جو نیپ کے چیئرمن کی بات اس طرح کی چیزوں کو بچنا چاہیے ہاں بلکو بچنا چاہیے ہر انسان کو ہر عزدار بندے کو بچنا چاہیے تون صحافی سمیرہ خان نے کہا ایک ہی گھر سے دو مختلف آوازیں ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی اور فلموں سے کچھ نہیں ہوتا اب نون کے رہنما کس بات پر عمل کریں ملیہ آشمی نے کہا ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فلم بنی ہوئی ہے یہ آخری حصہ بتانا بھول گیا کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا جس سٹور میں پاکستانیوں کی ویڈیوز محفوظ کی گئیں اس سٹور کا سٹور کیپر کیپٹن سفدر بتا رہا ہے کہ اگر تم ہماری مووی چلاوگے تو ہم تمہاری مووی چلائیں گے میجر محمد عارف نے لکھا جب مولوی کہتے تھے کہ کیمرہ حرام ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اب محمود اچگزئی اور زبیر عمر سے پوچھو کہ کیمرہ حرام ہے یا حلال راجہ مدسر نے کہا کہ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے لیکن اگر مفتی کوئی غلط کام کرے تو رات و رات ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور مفتی سلاکھوں کے اندر جبکہ سیاستدانوں کی ویڈیوز لیگ ہونے پر بھی کوئی ایف آئی آر تک نہیں میڈیا والے خاموش عورت مارچ والے خاموش کچھ اینکرز تو اس کے دفاع میں بھی نکل پڑے کیسا نیک شریف خاندان ہے ویڈیوز سمال کر رکھی ہوئی ہیں جبکہ رسیدیں گم ہو چکی ہیں ویڈیوز آنے کے بعد نون لیگ زبیر عمر نے اتنی صفائیہ پیش نہیں کی جتنی صفائیہ سینئر اینکر غریدہ فاروقی دے رہی ہے اینکر پرسن مخدوم شہاب الدین کا یہ کلپ دیکھیں چیزیں نون لیگ کے لیے بڑی ہی خطرناک ہو چکی ہیں اور نون لیگ کی جو خواتین رہنما ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اس بارے میں مطالبات کر رہی ہیں جبکہ مریم نباز خواتین کی بات تو کرتی ہیں اور خود خاتون ہوتے ہوئے بھی وہ اچس پدر ایکشن نہیں لے پا رہی ہیں رضا مندی کے ساتھ دس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ذہنی طور پر یورپ میں ہی غالباً ہے اور انہوں نے تمام پر ان کی جو چیزیں ہیں یہ اپنے ملک کے اندر رہ کے بھی اپنے ملک کی جو اقدار ہیں ان سے بہت زیادہ دور ہیں یہ لوگ یاد رکھیں یہ وہی جماعت ہے جس کے سربراہ نواز شریف نے گلوکارہ تحرہ سید کو شادی کا جھانسہ دے کر اسے اپنے شوہر سے طلاق لینے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر برسوں بعد اسی طہرہ سید کے شوہر نے نواز شریف کو ایسا توا لگایا جس کی تپش نواز شریف پوری زندگی محسوس کریں گے کرپشن کیسز کی سمات کے دوران عدالت میں ایک طرف بطور وکیل طہرہ سید کے سابق شوہر نئی بخاری کھڑے ہوتے تھے اور دوسری طرف عمران خان جن کی بیوی پر تائلوں کے کیسز بنائے گئے جس کے وجہ سے طلاق بھی ہوئی ایک گلوکارہ اب میں نام کسی کا نہیں دوں گا ایک بڑی معروف گلوکارہ گلوکارہ موسیقی کے خاندان سے ان کا تعلق اب یہ اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں میں کہا ہوں اشارہ میں اگر سمجھ جائیں سمجھ جائیں ان کا تعلق موسیقار گھرانے سے ان کی والدہ بہت بڑی گلوکارہ اور ان کے شوہر ایک بہت بڑے وکیل ٹھیک ہے اچھا ان کا یہ جو موصوب سیاسی شخصیت ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور یہ گانے پہ ہوا کہ فونوں پہ گانے اور وہ گانے سنا رہے ہیں اچھا وہ جو خاتون کو لکا رہا ہیں ابھی بھی حیات ہیں ایک تو یہ ہوا کہ ان کا گھٹ اوڑ گیا وہ جو وکیل صاحب تھے ان کے ساتھ طلاق کا سبب یہ پولٹیکل شخصیت بنی بڑی بڑے بڑی سیاسی شخصیت دوسرا یہ ہوا کہ وہ خاتون جو تھی یہ مظلوم نہیں ہوتا انہوں نے پھر پورے وہ یہ کلپ دیکھیں نون لیگی دانیال عزیز اور نون لیگی ہینا پرویز بٹ نون لیگ میں یہ حرکتیں آج کی نہیں ہیں اسی لئے مریم نواز اور ان کے شوہر کے پاس ویڈیوز کی بھرمار ہے نواز شریف امریکی صحافی کیم بارکر کو تنہائی میں آئی فون دینے کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ فلٹ کرتا رہا اسے اس کا بوائی فرینڈ بننے کی پیشکش کرتا رہا کیم بارکر کے اس انٹری کو پوری دنیا کے میڈیا نے چلایا مگر نواز شریف یا کسی نون لیگی کو شرم نہیں آئی مریم نواز کو شال پہنانے والے شاہد خاکان عباسی پاکستانی اداکارہ ریشم کے ساتھ لندن میں تنظیم سازی کرتے رہے ان کے عشق اور رنگ ریلیوں کی خبریں زبان زدہ عام تھی لندن میں ایک ساتھ گھومنے اور خاص گپ شپ کے بعد شاہد خاکان عباسی نے اداکارہ ریشم کو نئی ہونڈا گاڑی بھی خرید کر دی تھی نون لیگی فاروق بندیال نے معروف اداکارہ شبنم کو اس کے شوہر اور بیٹے کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جس کے بعد شبنم نے پاکستان کو خیر بات کہہ دیا فاروق بندیال عمر قید کی سزا کاٹنے کے بعد پندرہ سال نون لیگ کا حصہ رہا نون لیگی سابق ایمینے تلال چوہدری نون لیگی مجودہ ایمینے اس واقعے کو بھی زمین کا تنازہ بناتا رہا دوسری طرف زبیر عمر کی بیوی کی انٹریو کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ زبیر عمر کی بیوی اپنے شوہر کے کارنامہ سے اچھی طرح واقف تھی وسیم بادامی نے زبیر عمر کی بیوی سے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ کو اپنے شوہر پر شک ہوا اس پر زبیر عمر کی بیوی نے بتایا کہ شک ہی نہیں بلکہ اسے پورا یقین ہو چکا ہے وسیم بادامی نے ایک اور سوال کیا کہ کیا کبھی آپ نے زبیر عمر کو رنگی ہاتھوں پکڑا ہے اس پر محمد زبیر نے متاخلت کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پکڑا کیسے جاتا لیکن محمد زبیر کی بیوی نے کہا کہ کیا تو بہت کچھ ہوگا پتا نہ چلے تو الگ بات ہے مجھے کبھی کیا ہی نہیں تو رنگی ہاتھوں پکڑا گیا پکڑے نہیں ہوں گے لیکن کبھی کچھ کیا بھی نہیں ہوگا اب زاہر ہے کچھ تو کیا ہی ہوگا دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ